موسیقی 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 جن کو بھارڈ ہونے کا حق ہے سواری ڈھونے کا بلکل حق نہیں ہے وہ ہم روکیں گے ان کو بلکل جانے نہیں دیں گے ہریانہ میں وہ گارڈر پہ ہم چھمبو میں روکیں گے ان کو تو اس پہ تو کافی لاؤنڈ آرڈر کی تشید مل سکتی ہے لنائی جگڑا بھی ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے جی اس کے لیے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹر سے میل کرتے ہیں کہ ہمارا سہجوگ دے جو کام لیگل ہے وہ لیگل کام کریں ان لیگل کام نہ ہو سکار بھی اس بات کے لیے پورا اپنا دیان دیں اور جو ہمارے جاتری بھائی ہیں ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی جو لیگل گاڑی ہیں ان میں جائیں نہ کہ ان لیگل گاڑیوں میں سفر کریں کیونکہ ان کو پریشانی ہو سکتی ہے ہم مجبور ہیں ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور کریں گے بھی ہم اس بات کے لیے تو آپ اتنا زیادہ بڑا ایڈیریشن کرنے جا رہے ہیں 10-20% لوگ ہوتے ہوں گے جو اس میں سفر کرتے ہیں نہیں سر یہ کام بالکل اُلٹا ہے جو 20% لوگ ہیں وہ لیگل کاریوں میں سفر کرتے ہیں جو 80% لوگ ہیں وہ ان لیگل کاریوں میں سفر کرتے ہیں اگر 10-20% کی بات ہوتی تو no problem problem بڑھی ہے وہ ہمارے ساتھ 20% لوگ جاتے ہیں 80% لوگ ان لیگل کاریوں میں سفر کرتے ہیں تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ operator اس بار اپنے حقوں کے لیے سڑکوں پر اتریں گے اور ایسے کسی بھی وہاں کو سڑک پر چلنے نہیں دیا جائے گا جو لوگوں کو جو سواریوں کو ڈھونے کے لیے نہیں بنا ہے تو ایسے میں law and order کی ستیتی بھی بنے گی تو اس لیے union کی طرف سے پنجاب کے مکہ منتری پنجاب کے state transport commissioner اور transport secretary کو بھی اس بارے میں پتر لکھے گئے ہیں کہ پرشاشن اس میں ان کا ساتھ دے کیونکہ یہ پرشاشن کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ کوئی بھی وہاں جو aware طریقے سے سواریوں کو لانے لے جانے کا کام کرتا ہے اس کو روکا جائے تو transport tv کی طرف سے بھی پنجاب کے state commissioner دلراج سنگھ سے اس بارے میں باتچت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان سے کوئی سمپرک نہیں ہو پایا تو لوگوں کی اگر ہم safety کے لحاظ سے دیکھیں road safety کے لحاظ سے ہم اس معاملے کو دیکھیں تو ایسے واہنوں میں سفر کرنا لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ جو بھی واہن جو agriculture work کے لیے بنایا ہے یا پھر مال ڈھلائی کے لیے بنایا ہے اگر اس میں کوئی بھی سواریاں سفر کر رہی ہیں تو ایسے میں کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے تو کوئی بھی company اس کا insurance claim نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ سواریوں کی ڈھلائی کے لیے سواریوں کو ڈھونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے تو لوگوں کو بھی تھوڑا سنکوچ کرنا چاہیے کہ ایسے واہنوں میں سفر نہ کیا جائے کیونکہ ان کی جان بہت قیمتی ہے یہ صرف ہریانہ کے کپال موچن کی بات نہیں ہے پنجاب میں یا انہی راجوں میں بھی کافی ایسے دھارمی آیوجن ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ایسے اویل واہنوں میں سفر کرتے ہیں لیکن پرشاشن اس میں ہمیشہ چپی ساتھ کر بیٹھا رہتا ہے اس میں کچھ نہیں کیا جاتا لیکن اس میں ٹیکسی اوپریٹروں کا کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی لگ بھرک اسی پردیشت سواری ہیں ایسے واہنوں میں سفر کرتے ہیں تو ایسے میں ان کو بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کے لیے پیسے دیتے ہیں سرکار کو چاہیے نیشنل پرمنٹ ہو یا ویکل فٹنیس پیس ہو کچھ بھی ہو وہ اپنے ویبسائے کو چلانے کے لیے سرکار کو پیسے دے رہے ہیں تو سرکار کو بھی جو بھی ان کے ویبسائے میں عوید کام ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے تو اکیس نومبر کو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپریٹر کے ساتھ تک سفل ہوتے ہیں عوید واہنوں کو روکنے میں اور پرشاشن اس میں کیا کرے گا پرشاشن اس میں ان کا ساتھ دے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح جیسے ہر سال عوید واہن جاتے ہیں ان کو ویسے ہی جانے دیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ اکیس نومبر کو ہی پتا چلے گا لیکن اپریٹر اس کے بارے میں کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسے بانوں کو ضرور روکیں گے اور اکیس نومبر کو اس خبر کے بارے میں ہر ایک اپ ڈیٹ ہم آپ کو جل سے جل دیتے رہیں گے تو اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور ٹرانسپورٹ جگت سے کوئی بھی خبر چھوٹ نہ جائے